اڈاپٹیشن فار پیراسائٹک موڈ آف لائف ہم نے یہ دیکھ رہا ہے ساتھ میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے انفیسٹیشن اینڈ ڈس انفیسٹیشن ٹھیک تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ٹیپ ورمز ہیں یا پھر وہ ورمز جو پیراسائٹک کی نیچر ہیں ان کے اندر کون کون سی اڈاپٹیشن موجود ہوتی ہے تو جتنے بھی آپ کے پاس پیراسائٹک فلیٹ ورمز ہیں جو کے فائلم پلیٹی ہیلمنتسس سے بلون کرتے ہیں ان کے اندر پہلی اڈاپٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں نا بچے تو ان کی تو سکن ہوتی ہے نا وہاں پر اپیڈرمس موجود نہیں ہوتی ان میں کیوں گے جو اپیڈرمس کے سیلس ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے نہیں ہوتے اور وہاں پر موجود ہوگی بچے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اپیڈرمس کی بجائے ایک پروٹیکٹیو لیئر ان کی بارڈی میں دیکھنے کو ملے گی اور وہ جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں کیوٹیکل کا کیا نام دیتے ہیں کیوٹیکل کا دیکھیں اگر آپ بات کریں ان ورمز کے بارے میں تو یہ جو ورمز ہے یہ نو ڈاؤٹ ان کا جو ہاف لائف سیکل ہے وہ ہماری باڈی کے اندر ہے ہاف لائف سیکل کسی اور انیمل کے اندر انہوں نے گزارنا ہے صحیح ہے لیکن اب آپ یہاں سے کوسن یہ کر سکتے ہو کہ ٹھیک ہے مال لیتے ہیں اگر یہ ان کا ہاف لائف سیکل ہمارے جو ڈائجیسٹیو سسٹم ہے اور ایکس کریٹر سسٹم ہے اس کے اندر جب ہاتھ ایکس کریٹری سسٹم ہے انزائمز موجود ہوتے ہیں تو اگر وہ انزائمز ہمارے خوراک کو ڈائجیسٹ کر سکتے ہیں تو انزائمز ان پیراسائیٹک ورمز کو ڈائجیسٹ کیوں نہیں کر سکتے تو یہ جو انزائمز یہ پیراسائٹک جو آپ کے پاس ورمز ہیں ان کو ڈائجیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بارڈی میں باہر ایک ایکسٹرنل پروٹیکٹیو لیئر ہوگی اس کا نام کی ہوگا کیوٹیکل اسی وجہ سے وہ اس کو ڈائیجیسٹ ہم اس کو ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے صحیح اب نیکس جو اڈاپٹیشن ہے یہاں پر ان کے اندر ایک موڈیفکیشن ہوئی اور موڈیفکیشن کے بعد ان کی بارڈک میں مجود ہوتے ہیں سکرز کیا چیز مجود ہے سکرز سکرز کیا ہوتی ہیں دیکھیں اب یہ جو ورمز ہوتا ہے نا ان ورمز کی بارڈی کے باہر کے سائٹ سکرز 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 ہوتے ہیں وہ ہکس کی فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں کس فارم کے اندر ہے ہکس کی فارم کے اندر کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں صحیح ہوگی بات اب نیکس جو اڈاپٹیشن ہے ان کے اندر وہ ہے ان کا نروس سسٹم اور مسکلر سسٹم اگر آپ بچے بات کر لیں اس کے مسکلر اینڈ نروس سسٹم مسکلر اینڈ تو وہ تمام ورمز جو کہ پیرا سائٹک ان نیچر ہوں گے ان کے جو نروس سسٹم ہوتے ہیں یا پھر جو مسکلر سسٹم ہوتے ہیں وہ ویدہ پیسیج آف ٹائم ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے جو نروس سسٹم ہے یا پھر مسکلر سسٹم ہے وہ کیا ہو جائیں گے ڈی جنریٹ ہو جائیں گے صحیح ہوگی بات اب نیکس جو اڈاپٹیشن ہے ان کے اندر بچے وہ ہے ان کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کی کس کی آگئی ڈائیجیسٹیو سسٹم کی اگر بچے آپ اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت ہی سمپلی فائیڈ ہوتا ہے یہ خوراک کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی ہوسٹ کی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر یہ ومس میری باڈی کے اندر ہے تو جو خوراک میں کھا رہا ہوں تو یہ خوراک کہاں سے لیں گے وہ ہی خوراک لیں میں جو میں نے کھائی تھی ٹھیک ہوگی بات تو ان کا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوگا وہ کیا ہوتا ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم ایز سیمپلی فائیڈ سیمپلی فائیڈ بہت ہی سیمپل ہوگا اور خوراک کے لیے کس پر ڈیپینڈ کریں گے ہوسٹ کی بارڈی کے پر کس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے ہوسٹ کی بارڈی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اگر اس کے بعد میں ان کے دیکھ لیتا ہوں بچے किए ہم करے لے हैं किس کے بارڈکٹیو سسٹم کی بات کرتے تو ان کا جو ڈیپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے ڈیپروڈکٹیو سسٹم کیا ہوگا کافی زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے یعنی کہ ان کی باڈی میں کافی سارے جو پرو گلاتریٹس ہوتے ہیں نا پرو گلاتریٹس کے اندر کافی سارے آپ کو پاس اوگوانیا اووریز دیکھنے کو ملے گی کافے ساری آپ کو ٹیسٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں اس لئے ہم کہیں گے ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ کیا ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے لیکن جو ان کا ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا سیمپل کیا ہوگا سیمپل ہوگا اور ان کے اندر سبسے بڑی اڈاپٹیشن ہے ان کا لائف سائیکل سبسے بڑی اڈاپٹیشن کونسی ہے ان کا لائف سائیکل اور اڈاپٹیشن یہ ہے ہے کہ ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ کسی ایک آرگنیزم پر کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ اگر یہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتی ہیں تو کتنے آرگنیزم پر دو مختلف ہوسٹ پر کمپلیٹ کرتے ہیں کس پر کمپلیٹ کرتے ہیں ٹو ڈیفرنٹ ہوسٹ ٹو ڈیفرنٹ ہوسٹ کے اوپر یہ کیا کریں گے اپنے لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ وہ اڈاپٹیشن ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پیراسائٹک پیراسائٹک ورمز کے اندر صحیح ہے پیراسائٹک ورمز کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اب پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں بچے پیراسائٹس ہم بولتے ہیں ایسی آرگنیزمز کو جو اپنی خوراک کے لیے اور اپنے شیلٹر کے لیے کس پر ڈیپینٹ کریں اپنے ہوسٹ کی باڈی پر ڈیپینٹ کرتے ہیں انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں پیراسائٹس کا نام دیتے ہیں ہم نیتسٹ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا انفیسٹیشن کون سا آگیا انفیسٹیشن یا پھر اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بچے آپ کے پاس لائف سائیکل آف ورمز یا پیراسائٹک ورمز لائف سائیکل ہم دیکھنے والے ہیں کس کا پیراسائٹک ورمز کا بچے یہ جو پیراسائٹک ورمز ہے جیسا کہ آپ کے پاس ٹیپ ورمز ہے ان کا جو پہلا لائف سائیکل ہے وہ ہوتا ہے ہیومنز کی باری کے اندر وہ کام پر کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ ہماری باری جو ہیومنز ہیں ان کی باری کے اندر کمپلیٹ ہونا ہے تو کیسے کمپلیٹ ہوگا وہ ہمڈی ٹیل کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں دیکھیں درہا جو ورمز ہیں پیراسائٹک ورمز ہیں یہ مجود ہوتے ہیں ہمارے ایکس کریٹری سسٹم میں ہمارے جو لارج انٹرسٹائنز ہوتی ہیں جو انٹرسٹائنز ہوتی ہیں وہاں پر ہیومنز کی باری میں مجود ہوں گے ہیومنز کی باری میں کہاں پر مجود ہیں لارج انٹرسٹائنز کے اندر مجود ہوتے ہیں ہیومنز کی باری ہیومنز کی باری میں کہاں پر مجود ہیں لارج انٹرسٹائنز ٹائن میں اگر سپوس ڈائٹ فرس کریں لارج انٹس ٹائن کے اندر جہاں پر ہمارا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ کچھ وقت کے لیے سٹور کیا جاتا اس کو کہتے ہیں لارج انٹس ٹائن اب جو ورمز ہیں وہ کہاں پر مجھد ہیں لارج انٹس ٹائن میں اب اس ورمز کی جو یوٹرس ہے آپ کے پاس جو پیرا سائٹک ورمز ہے ہے اس پیراسائٹک ورمز کی بیٹا کیا میں نے ابھی بولا اس کی جو یوٹرس ہوگی اس یوٹرس کے اندر آپ کو سپوس ڈیٹ کے اس کا جو زائیگوٹ ہے یا جو لاروہ ہے وہ کہاں پر مجود ہے یوٹرس آف ورمز ورمز کی کس میں مجود ہے یوٹرس میں مجود ہے اور ورمز کہاں پر مجود ہے وہ ہیملز کی لارج انڈسٹائن میں مجود ہیں دیکھیں جب ہم اپنی باڈی سے ویسٹ مٹیریل کو ریموو کریں گے فیسیز کی فارم کے اندر جب باڈی سے ویسٹ مٹیریل کس فارم میں ریلیز ہوگے فیسیز کی فارم کے اندر ریموو ہوگے تو ظاہری بات ہے فیسیز کے ساسات وہ جو ومز تھے جو لاروہ تھے وہ بھی ریموو ہوگے کیوں ریموو ہے بکاس وہ کانے بڑھتا ہے اور لارج انڈسٹائن کے اندر کیا ہوتی ہیں فیسیز تو جب ہم نے فیسیز ریموو کی تو فیسیز کے ساساتے وہ جو ملت وہ بھی کیا ہوگے اپا یہ جو فیسیز ہیں یہ فیسیز پہنچ گئی جا کر ان جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر جو کاؤں کی وہ گرازنگ کر رہی تھی ایک اے گراس لینڈ کے اندر پہنچ گیا کیا کسی ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر کیا کر رہی تھی کاؤں کھا رہی تھی جب ان گھاس کھایا اسی گھاس کھاتے دوران کیا ہو گیا جو فیسیز تھی وہ تو خوش کھو چکے تھی لیکن جو لاروہ تھے وہ ابھی بھی مجود تھے تو جب اس کاؤ نے وہاں سے گراس کھایا تو گراس کے ساتھ ساتھ جو لاروہ تھے وہ اب کس باڑی میں آگئے کاؤ کی باڑی میں آگئے اب وہ جو لاروہ ہیں وہ کاؤ کی باڑی کا کسی اسے میں چلے گئے اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے کیونکہ اس نے کھایا تھا نا گھاس تو کاؤ پر چلے گئے اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں پہنچ کے اب جب وہ کاؤ کے ڈائیسٹیف سسٹم میں پہنچ گئے تو ڈائیسٹیف سسٹم سے وہ نکلیں گے اور نکلنے کے بعد وہ کاؤ کے مسلز میں آ جائیں گے کہاں پر آ جائیں گے کاؤ کے کاؤں پر آگے مسلز کے اندر یعنی کہ اس کا جو گوشت ہے اس کے اندر آگے اب ہم ہم نے کھانے کے لیے گائے کا گوشت استعمال کیا گوشت کھاتے نا ہم بیف تو ہم نے اس کا گوشت لیا جب ہم نے گوشت لیا تو زیادہ ہی باج تھا اس کے گوشت کے اندر جو مسلز ہیں جو میٹ ہے اس کے اندر پہلے سے کیا چیز موجود ہے اس کے پہلے سے اندر وہاں پر کیا موجود تھے لاروہ موجود تھے کیا موجود تھے لاروہ موجود تھے جو کہاں سے آ رہے تھے جو وہاں سے آ رہے تھے جب کاؤ نے کیا کیا تھا گراس کھائے تو گراس کے ساسات کیا آگئے تھے لاروہ آگئے تھے اب وہ مسلز میں چلے گے میں نے کاؤ کا گوشت لیا کاؤ کے گوشت کا مطلب مسلز لیا اب وہ مسلز جب میں نے کھایا تو اس کا مطلب ہے وہ جو ومز ہوں گے وہ دوبارہ پھر اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے کام پر چلے جائیں گے میری بارڈی میں چلے جائیں گے تو دیکھو ذرا اب اس کا ایک لائف سائیکل ہیومنز کی بارڈی میں ہوا اور جو دوسرا لائف سائیکل ہے یعنی کہ لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لئے جو دوسرا فیز ہے وہ کام پر گزرا اس کے آؤ کے اندر گزر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس پروسس ہو جائے گا انفیس ٹیشن کا ہو جائے گی یہ آگے آپ کے پاس انفیس ٹیشن کا ہوگا ہے اس کے بات اس کے سسٹم سے نکل کر کام پر چلے گا اس کے مسلز کے اندر مسلز کو ہم نے استعمال کر لیا پھر یہ میرے سسٹم میں آگیا سسٹم کے بعد آپ کو پتا ہے وہ ہمارے سسٹم میں چلا جائے گا تو یہ جو لائف سائیکل ہے یہ اسی طرح سے گھومتا چلے جائے گا ہم اسے کیا نام دے دیں گے لائف سائیکل کا نام دے دیں گے لائف سائیکل آف آپ کے پاس پیرا سائٹیگ ورمز یا پھر ہم اس کو سیکنڈ نیم کیا دے دیں گے سیکنڈ نیم ہم اس کو دے دیں گے انفیس ٹیشن کا اب آگیا دوسرا ہمارے پاس آخری ٹاپک اینڈ ڈیس انفیس ٹیشن اب ڈیس انفیس ٹیشن کیا ہوتی ہے اب ڈیس انفیس ٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر دیکھیں اگر ہم نے گوشت کے اندر تھے نا میٹ کے اندر تھے میٹ آف کاؤ اس کے اندر تھے نا لاروہ اگر ہم گوشت کو اچھی طرح سے کک نہیں کریں گے جو لاروہ ہے وہ مسلس کے اندر آجیں گے گوشت کے اندر رہ جائیں گے پھر وہ ہماری باڈی کے اندر آ جائیں گے اگر ہم گوشت کو پکا لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پکا کر پھر کھاتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو لاروہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور یہ جو لائف سیکل ہوگا یہ بھی ان کا کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گے تو جب بھی آپ نے میٹ وغیرہ استعمال کرنا تو اس کو اچھے سا ککڑ کرنا ہے بداؤٹ یا ہاف کک کیا ہے تو اسے یاد رکھنا ہمارا جو سسٹم ہوگا ہماری جو باڈی ہوگی اس کے اندر ورمز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب ڈس انفیسٹیشن کا مطلب بھی یہ ہے ڈس انفیسٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ورمز ہماری باڈی کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم نے اس کو روکنا کیسے ہے اس کے حملے کو روکنا کیسے ہے تو اس کا پہلا جو سلیوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے میٹ استعمال کرنا ہے میٹ آف اپنے کاؤ یا جو بھی میٹ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے کوشش کرنیا کا اسہ کو اچھی طرح سے کیا کیا جائے cooked کیا جائے اس کو اچھی طرح سے کیا کرنا ہے cooked کیا جائے ڈس اگر یہ ورمز آپ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں فرض کریں اگر یہ ورمز آپ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کرنا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں постро ‫ diagnostics کرنے چاہیے medi manifestation کرنے چاہیے یعنی کہ ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسنز لینی چاہیے تاکہ ان کا جو لائف سائیکل چل رہا ہے وہ کیا ہو سکے سٹاپ ہو چکے ہم اسے کیا نام دے دیں گے لائف سائیکل کو کیا نام دیا تھا لائف سائیکل کو ہم نے نام دیا تھا انفیسٹیشن کا نیم دیا تھا لیکن آپ کے پاس جو دیس انفیسٹیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے لائف سائیکل کو سٹاپ کرسے کرنا تو وہ ہم اس پروسس کے ذریعے سے سٹاپ کر لیں گے اور یہ وہ اڈاپٹیشنز ہوں گی جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پیراسائٹک ورمز کے اندر